مارش کی ڈال بھرکے مارش کی ڈال لے کے اس کو دو گھنٹے اچھی طرح دھو کے بھگو دیا تھا بھگونے کے بعد اس کو کم سے کم ایک سے ڈیڑھ کپ پانی کے ساتھ میں نے اس کو بوائل کر لیا اس کے اندر میں نے ٹو ٹیبل سپون سرکا لسن اترک کا پیسٹ ون ون ٹیبل سپون اور نمک ڈال کے اس کو میں نے بوائل کر لیا تقریباً یہ نائنٹی پرسن گلا لیا اس کو اپنی ڈال کو میں نے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دو عدد میڈیم سائز کی میں نے پیاز لے کر ان کو فائنلی چاپ کر لیا ٹو ٹیبل سپون ہرہ دھنیا چاپ کیا ہوا ٹو ٹیبل سپون پودینہ چاپ کیا ہوا ٹو ٹیبل سپون ہرہ دھنیا پودینہ دونوں لے کے اس کو فائنلی چاپ کر لینا ہے ٹیمارٹر ایک بڑا ٹیمارٹر لے کے اس کو بھی آپ فائنلی چاپ کر لیں گے اور اس کے ساتھ تین ہری مرچیں یہ دیکھنے میں نے ٹیمارٹر کے ساتھ ہی ہری مرچوں کو چاپ کر لیا ہے بلکل فائنلی چاپ اور ایک ہری مرچ ہم ویسی اوپر سے گارنش کے لیے ڈیوز کریں گے یہ مسالیں ہیں جس میں مرچ کیا لیکنین 1 تیسپون کٹیووی لال مرچ 1 تیسپون ریڈ چلی پودینہ 1 تی سپون حلدی 1 تی بل سپون سوکھا ہوا دھنیا دھنیا پاورڈر 1 تی بل سپون چکن پاورڈر 1 تی بل سپون کٹا ہوا دھنیا 1 تی بل سپون زیرہ یہ 1 تی بل سپون گرم مسالہ ہے 1 تی سپون کسوری میتھی شامل ہے اور گرم مسالہ کے ساتھ میں نے کسوری میتھی پیس لیا اگر آپ کے پاس گرم مسالہ سپریٹ ہے تو آپ کسوری میتھی ہے 1 تی سپون لے کے اس کو ہلکا سا موٹا موٹا پیس لیں ورنہ گرم مسالہ کے ساتھ اس طرح سے پیس لیں اچھا یہ اپشنل ہے آپ گھی میں بنانا چاہتے ہیں گھی میں بنائیں مکھن یوز کرنا چاہتے ہیں مکھن کر لیں اور ایک کپ پانی میں بنا رہی ہوں گھی میں اور مکھن میں اور موٹس تینوں چیزیں یوز کروں گی گھی زیادہ یوز کروں گی اس کے گھی کے ساتھ 1-2 تیبل سپون آئل ڈالوں گی اور مکھن میں بلکل لاسٹ میں ڈالوں گی اس کے اوپر جب میں اس کو اپنی دم دوں گی دال کو گھی اس میں ہمیں زیادہ چاہیے ہوگا کیونکہ اس میں آئل اور گھی آپ نے دیکھا اکثر ڈال میں بہت اچھا ہوتا ہے ڈالتا ہے تو آپ آپ نے کرنا یہ ایک پین لے لینا ہے اس میں آپ اپنا گھی آئٹ کر دیں گے اسی گھی کے ساتھ آپ نے 2 تیبل سپون آئل آئٹ کر دینا ہے اگر آپ دیسی گھی میں بنانا چاہتے ہیں تو دیسی گھی میں بنا لیں بہت اچھی ڈال بنے گی پرسٹ بیسٹ آپشن یہ ہی ہے آپ اس کو دیسی گھی میں بنائیں اب اس کے اندر ہم اپنے یہ ٹیماتر ہری مرچے پیاز ایڈ کر دیں گے اپنے اس میں پیاز اور ٹیماتر ایڈ کر دیا اب میں اس کو پانچمنٹ فرائی کر لوں گے ایڈ کر دیں گے مزید ہم اس کو دو سے تین منٹ فرائی کر لیں گے اپنے مسالے کو اچھا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تقریبا پانچمنٹ ہم نے اس کو اپنے پیاز، ٹیماتر، ہری مرچ، لسن، ادرک تمام مسالوں کو بھون لیا ہے پانچمنٹ پیاز کو اپنے براؤن نہیں کرنا ہے یا بہت زیادہ اس کو ہم نے گلانا یا کچھ کرنا نہیں صرف پانچمنٹ آپ نے اس کو آئی میں یا گھی میں جو بھی آپ یوز کر رہے ہیں اس میں فرائی کر لیں گے اس کے بعد ہم اپنے یہ تمام مسالے ایڈ کر دیں گے جس میں حلدی، لال مرچ، کٹیوی لال مرچ، کٹاوہ دھنیا، چکن پاورڈر، دھنیا پاورڈر، زیرہ نمک ایڈ نہیں کرنا کیونکہ نمک آپ کی پیاز اور ٹیماتر کو گلنے نہیں دے گا اسی طرح چھوڑ دے گا تو نمک ہم بلکل لاسٹ میں ایڈ کریں گے اور نمک آپ نے بہت دیکھ کر ایڈ کرنا ہے کیونکہ ہمیں اپنی ڈال جب وائل کیے اس ٹائم بھی اپنا نمک ایڈ کیا ہے یہ تمام مسالے ایڈ کر کے آپ اس کو دو منٹ بھون لیں دو منٹ بھوننے کے بعد دو منٹ بھوننے کے بعد آپ یہ ایک کپ پانی ایڈ کر کے اس کو باریک چولے پر تھوڑ دیں گے پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ اس کو ہم نے ڈھک کے پکا لیا تھا اس میں تھوڑا سا ہمارا پانی بھی باکی ہے اور آئل بھی اوپر آگیا اب اس پوزیشن پہ ہم اپنی ڈال ایڈ کر دیں گے آپ نمک ابھی بھی ایڈ نہیں کریے گا نمک بلکل لاسٹ میں جب ہم اس کو اتاریں گے تب ایڈ کریں گے اس کو اچھو طرح مکس کر کے مزید ایک کپ پانی ملا کے ڈھک کے اس کو گلنے تک پکائیں دیکھ سکتے ہیں اس کا گھیو پر آنا شروع ہو گیا اب ہم اس پوائنٹ پہ آپ نمک ایڈ کریں گے اس کو دو منٹ نمک کو ملا لیں گے نمک کو چیک اس کے بعد اب اس میں 1 ٹیبل سپون مکھن ایڈ کر کے اس کو مکس کر لیں اب اس پہ اپنے اس کا چولا بن کر دینا ہے اور اس پہ ہم اپنا گرم مسالہ ایڈ کر دیں گے یہ جو دھنیا پودینہ ہے کیوی جوڈین ہاتھ رک امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ڈابر سٹائل ماش کی دل پسند آئے گی خدا پس